بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام امت مسلمہ کو ملاد النبی کی خوشیاں مبارک میرا نام علیہ ابرار جوڑا ہے اور میں آج آپ کو ملاد النبی کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جس نے عید ملاد النبی کا سو سال سے شہنشاہ ولایت اور جو ولایت شاہ مسجد ہے ان سے پہلے پیر ولایت شاہ صاحب جو تھے وہ مرکزی جلوس ہے وہ نکالتے ہیں عید ملاد النبی کے حوالے سے اور میں اور میرے اباؤں عرصہ سو سال سے اس ملاد کا حصہ رہے ہیں دادا پر دادا جب سے یہ عید ملاد النبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور سعید شاہ صاحب کو خصوصی طور پر مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے آباؤ اجداد ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں انشاءاللہ ملاد کے حوالے سے میں میری فیملی بھائی دوست رشتے دار ان کے لیے اسی طرح خدمات ادا کرتے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سربلندی کے لیے جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے اور پیر ولی اچھا صاحب کی جو مسجد ہے اس سے جو ہمارا انس ہے وہ اس میں کمی نہیں آئے گی وہ انشاءاللہ بڑھتا ہی جائے گا اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم ہر سال ملاد نکالتے ہیں ملاد کا حصہ بنتے ہیں جلوسوں کا حصہ بنتے ہیں لیکن یہ چیز بھی خدارہ ذہن میں رکھئے کہ کیا مسجدیں بھی ہم اسی طرح بھرتے ہیں کیا جب با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو کیا اسی جوش و جذبے سے ہم جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی سنت تھی نماز پڑھنا اس کو ہم کس حد تک ادا پاتے ہیں کس حد تک نبھا پاتے ہیں تو یہ ذہن میں چیز رکھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرمت پر جان و قربان کرنے کو تیار ہیں اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہم ان کی ایک بھی سنت پر عمل نہیں کرتے ہم ان کی بات مانتے نہیں ہیں لہٰذا نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے نبی کو مانتے ہو تو نبی کی بھی مانو اس کی سنت کو کیا ترزکرہ کرتے ہو تو اس کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرو تو لہٰذا عمل بھی بڑا ضروری ہے ملاد کے جلوس نکالنے والوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو سنت ہے اس کو فالو بھی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو صحیح مانو میں فالو کرنے سے ہی ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں وگرنہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہو سکتا تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اور میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ بارہ ربیل والے دن بھی میرا مسلمان دوست بھائی گھر میں نہ رہے سب لوگ نکلیں اور آقا کی شان کے لیے ہم کو کیا ہے راجے تحصیش کریں گے ان کے غلام ہونے کا ثبوت ضرور دے سکتے ہیں ان کا غلام ہونے کا ثبوت دیں اور مرکزی جلوس کے ساتھ شامل ہوں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو